آج تقریباً ایک سو چوراسی دن ہو گئے ہیں کہ خیبر پخت الفاہ پر ایک غیر آئینی غیر قانونی حکومت مسلط ہے پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتوں پر مشتبینی حکومت مکمل طور پر مولانا فضل الرحمن صاحب کے کنٹرول میں ہے غیر قانونی مدت میں جتنا کرپشن کا امبار لگا غیر قانونی طریقہ کار کے تحت جو تقدیلیاں، ٹرانسفرز، پوسٹنگز اور دیگر اقتامات کیے گئے اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً مولانا صاحب اور ان کے ساتھیوں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا لیکن اس میں صرف مولانا صاحب اکیلے ہی ان جرائم میں شریک نہیں ہے پی ڈی ایم کی تمام پارٹیاں اور ان کی حلیف جماعتیں اس قومی جرم میں شریک ہیں چلے خیر اکشاءاللہ آوان کی حکومت آئے گی منتخب نمائنوں کی حکومت آئے گی اور ایک دن آئے گا جب ان کو ان اقتامات کا جواب حال کے سامنے دینا ہوگا